اچھا جی ترکی میں ہمارے پاس ہے نائن ڈیز اور ان نائن ڈیز میں ہم نے سیون سٹیز ایکسپلور کرنی ہے کیسے؟ بہت سمپل ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں تین دن ہم نے دینے ہے اسٹانبول کو جس میں ایک دن اسٹانبول سٹی ٹور ایک دن پرنسیس آئیلنڈ اور ایک دن ہم نے کروز دینر انجوائے کرنا ہے اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے سٹی نمبر ٹو برسا برسا میں ہم نے عثمان غازی کے مزار کا وزٹ کرنا ہے اور ہان غازی کے مزار کا وزٹ کرنا ہے اور آ جانے ہلو جامی اوٹومنس کے زمانے کی اس مسجد کا وزٹ کرنا ہے اب اس مسجد کی بلکل بیک سائٹ پہ کیسل بناوا ہے ہم نے اس کیسل کا وزٹ کرنا ہے کوزہان کیسل اوٹومنس کے زمانے کا یہ قلعہ آپ بھی یہاں آئیے گا اس کا وزٹ کیجئے گا یہاں میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا ایڈوائز یہ ہے کہ یہ کیسل وزٹ کرنے کے بعد آپ کا برسہ کا ٹور ہو جاتا ہے کمپلیٹ اب آپ کے بعد دو اپشن ہیں یا تو آپ برسہ کیبل کار پر چلے جائیں یا آپ کیبل کار سکپ کر کے ارتوگل غازی کے شہر سعود پہنچیں ہم نے کیبل کار سکپ کر دینی ہے ہم جا رہے ہیں ارتوگل غازی کے شہر سعود سعود ہمارا ہے سیٹی نمبر تری سعود میں ہم نے ارتوگل غازی کے مزار کا وزٹ کرنی ہے اور ارتوپل کے سپاہیوں کے قبر کی زیارت کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے ہانلی پزار اور یہ جو کوسٹیوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ خود بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ نے یہ کوسٹیوم پہننا ہے تو ہانلی پزار میں بڑے چیپ پرائز میں آپ یہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایک بہترین سی میموریز بنا سکتے ہیں سود کا ہمارا ٹور کمپلیٹ اب ہم نے یہاں سے پامو کلی کے لیے نکل جانا ہے چار گھنٹے میں ہم پامو کلے پہنچ جائیں گے ایک ایڈوائز ہے یہ سارا ٹور آپ نے کرنا ہے بائی روڈ اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو میری ایڈوائز ہے آپ کی مرضی ہے مانیں یا نہ مانیں پامو کلے میں نائٹ سپینڈ کرنے کے بعد ارلی مورننگ آپ آ جائیں ہیرا پولیس ہیرا پولیس میں آتے ہی آپ نے اس انٹیک پول آ جانا ہے اور اگر آپ کو گرمی لے گی ہو تو اپنی گرمی دور کر دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس تھیٹر کا ویزٹ کرنا ہے ہیرا پولیس میں بہت سارے رومنس کے زمانے کے میوزیمز اور کیسلز بنے ہوئے آپ چاہیں تو وہاں کا بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہ تھیٹر تو آپ نے بہت ساری والی ویڈ موویز میں بھی دیکھا ہوگا لیکن پامو کلے ہم آتے ہیں اس خوبصورتی کے لیے یہ جو بلو ٹف بنے ہوئے ہیں وائٹ ماؤنٹین یہاں آپ نے بہت انجوائے کرنا ہے ہمارے سے جتنے بھی کلائنٹس جاتے ہیں انتالیا تین گھنٹے میں ہم انتالیا پہنچ جائیں گے انتالیا پہنچتے ہیں یہاں آپ نے آ جانے دی لینڈ آف لیجنڈ دی لینڈ آف لیجنڈ میں آپ نے یہ ایوننگ انجوائے کرنی اور اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے بچے یہاں آکے خوش ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے انتالیا کا سیڈی ٹور کرنا ہے انتالیا ایکسپلور کرنے کے لیے ایک دن ہماری پاس کافی ایک دن میں ہم ڈیفرنٹ ووٹر فورز بیچیز اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں انتالیا میں بہت کچھ ہے کرنے گھلائک زپ لائن رافٹنگ پیرا سیلنگ انتالیا میں آپ ایک اچھا دن گزار سکتے ہیں انتالیا کا ٹور یہاں ہو جاتا ہے کمپلیٹ بتائیں کتنی سیڈیز ہو گئی کومنٹس میں بتاؤ اچھا اب ہم نے جاننا ہے انتالیا سے کپڑوشیا کپڑوشیا جاتے ہوئے رستے میں پڑھتا ہے کونیا کونیا میں آپ تین گھنٹے کے لئے سٹے کریں تین گھنٹے آپ سٹے کریں یہاں آپ کھانا کھائیں ریسٹ کریں اور مولانا رومی سرکار کے مزار کا وزٹ کریں یہاں سے اب آپ دو گھنٹے میں کپڑوشیا پہنچ جائیں گے کپڑوشیا میں ایک نائٹ انف ہے نائٹ سپینڈ کریں ارلی مارننگ بلون رائٹ لیں بلون رائٹ لازمی لیجئے گا اپنا ٹور کمپلیٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ہوتل جا کے بریک فاسٹ کریں اور سیٹی ٹور کے لئے آ جائیں سیون سٹیز یہاں ہماری ہو جاتی ہے کمپلیٹ کومنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ٹور آئٹنری کیسی لگی اور اگر آپ کو بھی اس طرح کے ایک بہترین سا ٹور چاہیے تو آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ٹور میں بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو میں ایک ویڈیو میں کور نہیں کر پایا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکٹیوٹیز کون کون سی ہے اور کس طرح کے ہوتلز میں آپ سٹے کرتے ہیں